اسلام علیکم گائز آج میں بنانے جا رہی ہوں سپیشل عید کی بریانی تو دیکھئے بہت مزیدار رہے گی میں نے یہاں چکن لیا ہے اور باریک رائز لیا ہے جو بریانی رائز ہوتی ہے اور یہاں پہ کچھ مسالے لیے ٹاماتے کوت میر دھنیا اور فرائے کری و آنین اور کچھ مسالے ہیں یہ میں بھی آپ کو پکاتے پکاتے ریسی پہ بتا دوں گے ان سب کو میں نے جو ہے تو پہلے سے ریڈی کر کے رکھا ہوں اور یہاں پہ میں نے دھائی لی ہوں ادرک لسن لی ہوں تھوڑے سے کاج بادام لی تھی میں نے جو بھول گئی تھی اب میں تیل میں ایک آندہ پتے تیز پتہ ہو گیا ہری مرچی ہو گئی اسے میں لال کر لوں گی مسالہ بنانے کے لئے دیکھ سکتے ہیں اسے بھون گئی اب میں اس میں ادرک لسن ایٹ کر دوں گی ادرک لسن مجھے اچھی طرح سے بھوننا ہے دو سے پانچ میٹ تاکہ اس کی جو بھی ساندی با سے یہ سب نکل جائے تو یہ بھون لی میں نے اسے پانچ میٹ میں نے بھون لیا تھا اب میں اس کے اندر یہ جو گرین مسالہ ہے اس میں کوت میر دھنیا ہری مرچی اس کا پیسٹے یہ تو اسے بھی میں نے اس مسالے میں بھون لیا ہے اسے بھی دو سے تین میٹ آپ تیل میں بھون سکتے ہیں اچھے طرح سے جتنا مسالہ بھوننے جائیں گا اتنا مزے کی بنیں گی بھینی لیکن آپ کو آج جو ہے تو دیم ہی رکھنی پڑے گی اب اس میں میں ایٹ کر دوں گی کچھ مسالے ہیں سکھے مسالے اسے بھی ایٹ کر لیتی ہوں اس میں مرچی کی بھکی ہے تھوڑی سی حلدی ہے گرم مسالہ ہے اور جائفہ لے تھوڑا سا میں نے اس کو کرش کر لیا تھا اور بریانی مسالہ ہے شاہی بریانی مسالہ اسے بھی میں نے اچھے طرح سے پھون لیا ہے تاکہ جتنا مسالہ بھونے گی اتنا ٹیسٹی بنے گا اب میں اس میں ٹاماتے جو میں نے تین سے چار ٹاماتے کٹ لیے تھے ٹاماتے سے دھیان رکھئے اسے بھی میں ٹاماٹا جب تک سوفنی ہوتا ہے تو دو سے پانچ میٹ میں اسے ڈھک کے سیلو آج پہ بنا لوں گی دیکھیں ہمارا مسالہ بلکل تیار ہو گیا ہے اب میں اس میں دہی ایٹ کر دوں گی ایک کٹورہ میں نے دہی لیا تھا اس بھی میں نے ایٹ کر دیا ہے اب اسے بھی میں اچھے سے بھون لوں گی دو سے پانچ میٹ میں بھی اسے دھیمی آج پہ اچھے طرح سے بھون لوں گی تاکہ یہ بھی ہے تو مسالے میں مکس ہو جائے تیل اچھی طرح سے پورا سپریٹ ہو جانا چاہیے تب ہی ہمارا مسالہ جیسے ریڈی ہو چکا ہے سمجھ جائی آپ یہ ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر کچھ تھوڑا سا مسالہ اور دالیں گے مسالہ مطلب جو ہمارے پاس میں چکن ہے پہلے ہم وہ شامل کر دیں گے میں نے آدھا کلو ہم پر چکن لیا ہے کیونکہ ہماری چھوٹی فیملی ہے تھا ہمیں زیادہ بھی رہنی نہیں لگتی ایک ہی دن کی بنانی ہے مجھے تو میں نے یہاں پہ چکن بھی ڈال دیا ہے چکن کو بھی میں نے اچھے طرح سے مسالے میں مکس کر دیا ہے آپ دیکھئے نمک اپنے سوادانو ساتھ آپ ڈال دیجئے آپ کو جیتا لگتا ہے اور یہاں پہ میں نے جو کاجو اور تھوڑی سی جو آنین ہیں وہ بھی میں نے اس مسالے میں اٹ کر دیا ہے اس سے فلیور جو ہے نا تو بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے مسالہ تو اتنا زبردست بنتا ہے اس کا کھائیں گے تو کھاتے رہ جائیں گے میرے ازمنٹ تو میرے بریانی بریانی جو بنتی ہے نا میرے ایت کے تو اس کے دیوان ہے وہ بریانی لیور ہے وہ دیکھئے اس کو بھی ڈھک کے پاس سے دس مٹ بنا لیے اور میں نے یہ چاول کو بوائل کر لیا تھا اس کا میں نے بتایا نہیں سوری تو چاول آپ جو ہے تو آدھا کچھا پکا رکھ کے سیون پیسن آپ بنا سکتے ہیں پانی پورا ڈھائے کر لیا ہے میں نے اور میں پتیلے میں پوری طرح سے اس کی پرت بنا دوں گی اچھے سے یہ اسی پوری پرت آپ کو ایک لیئر پوری چاول کی لینی ہے اچھی موٹی لینی ہے نیچے سے تاکہ چاول جو ہے ہمارا مسالہ جلے نہیں اب میں نے جو ہے تو اس کی لیئر پوری اچھی طرح سے بچھا دی ہے تو اب ہم اس پہ مسالہ ڈال دیں گے آپ کو بھی دیان رکھنا ہے کہ ہمیں اس پہ دو لیئر یا تین لیئر بنانی ہے لیکن میری دو ہی بنیں گی کیونکہ میرے پاس زیادہ مسالہ اور زیادہ رائز نہیں تھا تو میں نے تین سے چار دین تین سے چار میمبر کا کھانا بنایا ہے تو میں اسے دو لیئر کا ہی بناؤں گی دیکھیں اس پہ پورا مسالہ ہم نے اچھی طرح سے بچھا لیا ہے مسالہ ہے اور چکن ہے جتہ آپ کو لگے نیچے رکھنا چاہیے اتنا آپ بچھا لیجئے یہ میں نے اتنا ہی بچھا ہے اس کے پر تھوڑے کچھ اور مسالے بچھا لیں جو بھی جو ہمارے پاس میں ہم نے اسے پورا اس پہ اوپر بچھا دیا ہے اب کوت میر لے لیں گے کوت میر پہ ہم تھوڑی سی اس پہ دال دیں گے کوت میر پودینہ دونوں میکس ہے اس میں اسے پلیور بہت اچھا آتا ہے بہت کچھ بہتی ہے اور یہ جو ہے تو اورنج کلر ہے فوڈ کلر اسے ہم اسے ڈروپ کے حساب سے دالیں گے دو تین دو تین پوری طرح نہیں دالنا ہے اور یہ گرین کلر ہے اسے بھی ہم ڈروپ کے طرح دالیں گے ابھی اور ایک لہر ہم نے اس پہ بچھا دیا ہے رائز کا ابھی اس پہ مسالے بھی ہم اور ایڈ کر دیں گے جو لاش مسالہ تھا یہ پورا اس پہ چلے جائے گا کیونکہ میرے دو ہی لہر بنانی تھی مجھے اور گائز میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک ہو کہ میں نے آپ کو عید کی وش نہیں کی آپ سب کو اللہ خوش رہے آباد رہے یہ دیکھیں ہماری سب لہر اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے اب اس پہ ہم جو چاوال ہے ہمارے اس کی لہر بھی بچھا دیں گے یہ جو لاش چاوال ہے ہمارے گائز اسے پوری طرح سے ہم نے ڈال دیا ہے ختم ہو گیا ہے یہ ہمارا اب یہ اس پہ پوری طرح سے اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر لیں گے پوری طرح سے بچھا دیں گے یہ ہو گیا ہمارا اب اس کے اپر ہم جو ہے تو جو باقی کا ہے یہ سب ہے تو یہ بھی بچھا دیں گے میں نے فوٹ کلر ہے تو ڈراب 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 ڈال دیا ہے گرین کلر یہ ختم ہو گیا ہے اب یہ اورنج کلر ہے اسے بھی اس طرح سے ڈراب کی طرح ڈال دیں گے اس سے کیا ہوتا ہے چاوال پوری طرح سے چاوال میں ایک کلر مکس نہیں ہوتا ہے الگ الگ دیکھتے تو اس میں زیادہ مجھا دیکھتا ہے خوبصورت دیکھتا ہے اب یہ میں نے کاندھا جو تھا اونین تھا جو فرائے اسے بھی اوپر بچھا لیا ہے اور جو کوت میر تھی وہ بھی میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے یہ ہمارا سب کتم ہو گیا ہے ابھی پورا بریانی کا جو بھی تھا پروسس تھا کتم ہو گیا ہے ابھی ہم اسے ڈھک کے دس سے پندہ میٹ کے لئے دم پر رکھ دیں گے تو یہ دم ہو چکا ہے دیکھیں اتنی خوبصورت بریانی بنی ہے اس کی پورے خوشبو جو ہے نا تو میرے گھر میں مہیک رہی ہے میرے شوہر جو ہے تو میرے حضبین ہیں ان کو تو بریانی اتنی پسند ہے وہ خوشبو سے بس جلدی کر مجھے دے جلدی نکال بس تو میں نے ابھی دم ہو گئی ہے اس کے دو پاس میٹ میں ہی بریانی کو میں نے نکال لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چھاوال کتنے الگ الگ کلر کی دیکھ رہے ہیں گرین الگ ہے ریڈ الگ ہے وائٹ الگ دیکھ رہے ہیں جو مسالے والے چالے وہ الگ دیکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے میں نے چار کلر دالے اس پہ میں اپنی تاریم نہیں گھر رہی ہوں لیکن یہ اتنی اچھی بنی ہے میں وہ بتا رہی ہوں اگر آپ کو میری یہ رسی پی پسند آئے گائز تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کرنا میں نہیں ہوں یہاں پہ تو میرے سارے ویڈیو دیکھنا میرے چینل کو سسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے تو نیکسٹ ٹیم ملتے اللہ